نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری و احلال اقدتم من لسانی یفقہ و خولی ربی زدنی علم اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین یہ سیشن کا نام ہے The Schemes of the Jews یعنی یہود کے سازش لاس سیشن میں ہم نے دیکھا کہ مدینہ کے یہود اور منافقون مل کر مسلمانوں کے خلاف سازش رچ رہے تھے اور منافقون مسلمان میں رہے کر ان کے سیکریٹس جان کر یہود کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف پلانز بنا رہے تھے اور یہ یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اگریمنٹس بناے تھے ان کو وہ توڑ رہے تھے ہم نے دیکھا کہ ان کو مسلمانوں سے ابھی انفیریورٹی ہو رہی تھی ان کو لگ رہا تھا کہ اگر مسلمان اسی طرح بڑھتے جائیں گے تو پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ ان کو مدینہ سے نکل جانا پڑے گا یعنی مسلمان ان کو مدینہ سے نکال دیں گے تو یہ سوچ کر وہ مسلمانوں کے بیچ پوٹ ڈال رہے تھے مسلمانوں کو توڑ رہے تھے ان کو ڈس یونائٹ کر رہے تھے تاکہ جب مسلمان ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے تو ان کا کام آسان ہوگا پھر اس کے بعد کیا ہوا شاس بن خیس جو ایک یہود تھا ایک دن یہ مسلمانوں کے گروپ میں دیکھا اس کو لگا کہ اسلام سے پہلے یہ جو دو گروپ تھے آس اور خزرچ وہ دونوں ایک دوسرے کے کتنے بڑے دشمن تھے اور اب کیسے اسلام کے بعد ایک دوسرے کے اتنے اچھے دوست ہو گئے تو یہ سوچ کر اس کو جلن ہوئی اور اس نے ان لوگوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی ان لوگوں میں فساد پیدا کیا جس سے وہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے اور دونوں گروپ ایک دوسرے سے لڑنے کو تیار ہو گئے تھے جیسے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی وہ ان کے پاس گئے اور ان کو یہ احساس دلائے مسلمانوں کو یہ احساس دلائے کہ یہود کی باتوں میں آ کر وہ لوگ غلط راستے پر نہ چلے جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ انہوں نے ان کے دلوں سے ایک دوسرے کیلئے جو نفرت تھی اس کو محبت میں بدل دیا اس کے بعد وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ایک دوسرے سے معافی مانگے اور بولے کہ وہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کریں گے اور اللہ سورہ آل عمران کی آئین نمبر 99 اور 100 میں یہ کہتے ہیں کہ کہو اے اہل کتاب یہ تمہاری کیا خواہش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اس سے تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ تیڑی راہ چلے جبکہ تم خود اللہ کے اس راستے کے گواہ ہو اللہ تمہاری حرکتوں سے غافل نہیں ہے اور اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے اگر تم نے ان اہل کتاب کے گروپ کی بات مانی تو وہ تم کو ایمان سے پھیر کر کفر کی طرف کر دیں گے پھر اسی سورے کی آئین نمبر 103 میں اللہ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور اپنے بیچ ڈس یونٹی یعنی لڑائی چھگڑے مت لاؤ یہ میسج خاص طور سے آس اور خزرش کے لئے تھا کہ اللہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے اس احسان کو یاد کرو کہ اللہ نے تم پر کیا ہے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اس نے تمہارے دلوں کو جوڑا اور اس کے فضل اور کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے تو دیکھئے اللہ مسلمانوں کو یہود کے پلانس کے بارے میں وان کر رہے ہیں کہ ان کی باتوں میں مت آؤ ورنہ وہ تم کو اپنے دین سے پھیر دیں گے کفر کی طرف کر دیں گے تمہارے بیچ فساد پیدا کریں گے تم ان کی باتوں میں آ کر جھگڑے مت پیدا کرو کیونکہ دیکھو مسلمان جب ایک دوسرے سے مل کر رہیں گے تب ہی تو پاورفل رہیں گے رائٹ اور پاورفل بنیں گے تب ہی تو اسلام کے دشمنوں سے مخابلہ کر سکیں گے کیونکہ یہ اہل کتاب ہمیشہ مسلمانوں کو توڑنے کی ہی کوشش میں رہیں گے مسلمانوں کی بیچ فاصلے پیدا کرنے کی کوشش میں رہیں گے لیکن تم ان کی باتوں میں نہ آنا یہ اللہ کی وارننگ تھی ان کے لیے بھی اور سارے مسلمانوں کے لیے بھی ٹھیک ہے ان فیک کہا گیا ہے کہ جب زکاة کے آیات نازل ہوئے تھے تب یہ یہود جو تھے مسلمانوں کا مزاق اڑا رہے تھے اور اللہ کے بارے میں بری بری باتیں کر رہے تھے وہ لوگ ان مسلمانوں سے یہ کہتے تھے کہ تمہارے رب کو زکاة کی کیا ضرورت ہے کیا تمہارا رب غریب ہے اس لیے اس کو پیسوں کی ضرورت ہے یعنی کہ تمہارا رب غریب ہے اور ہم امیر ہیں کیونکہ ہم اس کو پیسے دے رہے ہیں تو دیکھیں کیسی کیسی باتیں کرتے تھے یہ لوگ پھر اللہ نے ان کی اس بات کا جواب سورہ آل عمران میں آیات نمبر 181 میں کہا ہے کہ اللہ نے ان کی اس بات کو سنا ہے جو وہ کہتے ہیں کہ اللہ غریب ہے اور ہم غنی ہیں اللہ کہتے ہیں کہ ان کی یہ باتیں ہم لکھ لیں گے اور اس سے پہلے بھی جو وہ ناحق پیغمبروں کا خدل کرتے تھے ان کو بھی لکھ لیں گے اور وقت آنے پر ہم ان سے کہیں گے کہ لوگ اب عذاب جہنم کا مزا چکلو سبحان اللہ دیکھیں اللہ بھی ان کی باتوں کا کیسے جواب دے رہے تھے تو جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا یہ لوگ اپنی دشمنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ ظاہر کر رہے تھے openly up یہ مسلمانوں کو ستا رہے تھے مسلمانوں کو تنگ کر رہے تھے تو جب مسلمان آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے حرکتوں کے بارے میں کمپلین کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے کہ صحیح وقت آنے کا صبر کرو یعنی اللہ کے حکم آنے کا انتظار کرو بیسکلی مسلمانوں کو صبر کرنے کو کہا گیا تھا ٹھیک ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ یہود جو تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آتے تھے اور ان سے کہتے تھے السلام علیکم یعنی تم پر موت آئے وہ لوگ سلام علیکم نہیں کہتے تھے وہ لوگ سام علیکم کہتے تھے وہ ایسے بتاتے تھے کہ ہم تو سلام ہی کہہ رہے ہیں لیکن وہ لوگ جان بوچ کر ایسا کہتے تھے جس کا مطلب ہی کچھ اور تھا یہ سن کر آئیشہ رضی اللہ عنہ بہت غصے میں آتی تھی اور وہ بھی ان کو بری باتیں کہنے کی کوشش کرتی تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روک دیتے تھے یہ کہہ کر کہ اللہ کو بری باتیں نہیں پسند تو دیکھیں یہ لوگ ایک تو ایسے حرکتیں کرتے تھے اور اوپر سے سب کو یہ بولتے پھرتے تھے کہ ہم اتنا سب کچھ کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بھی ہم پر کوئی عذاب نہیں آ رہا یعنی کہ یہ ضرور اللہ کا رسول نہیں ہے اگر یہ اللہ کا رسول ہوتا تو پھر ہم پر ضرور کوئی عذاب آتا تو اللہ نے بھی ان کی اس باتوں کا جواب دیا ہے کہ ان کے لئے جہنم کی آگ کافی ہے جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تو دیکھیں ان یہود کو اتنی حمد کہاں سے مل رہے تھی کس کے سپورٹ میں یہ لوگ یہ سب کچھ کر رہے تھے مسلمانوں کے ناک کے نیچے یہ سب کر رہے تھے یہ لوگ منافقون کی مدد سے یہ سب کر رہے تھے جب منافقون مسلمانوں سے مل کر ان کو مسلمانوں کی خبر دے رہے تھے تب ہی یہ اس پر پلانز بنا کر مسلمانوں کے خلاف ہو گئے تھے اور مسلمانوں کے خلاف یہ سازش رچ رہے تھے تو اللہ نے ان منافقون کے بارے میں بھی سورہ بخرہ کی آئین نمبر فورٹین میں کہا ہے جب یہ منافقون ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اور جب اکیلے میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں یعنی شیطان یہاں پر یہود کو کہا گیا ہے تو کہتے ہیں کہ اصل میں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے محض مزاق کر رہے ہیں تو اللہ آئین نمبر 15 میں یہی سورے کے کہتے ہیں کہ اللہ ان سے اصل میں مزاق کر رہا ہے اللہ ان کی رسی کو دراز کر کے رکھے ہیں یعنی ان کو چھوٹ دے کے رکھے ہیں تاکہ یہ اپنے ظلم میں اندھے ہو جائیں اور بھٹکتے چلے جائیں تو دیکھیں اس وقت مسلمانوں کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منافقوں کے بارے میں پتا نہیں تھا جب تک کہ اللہ یہ آیات نازل نہیں کیے اور یہ کافی وقت کے بعد آئے تھی اور ان فیکٹ کافی وقت بعد اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان منافقوں کے نام بھی بتائیں پر اس وقت جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا نہیں تھا کہ کون ان مسلمانوں میں سے منافق ہیں تو اب کیا ہوا پھر ایک incident ہوتا ہے جس کو ابن حشام نے report کیا ہے جو ابو آن سے آیا ہے کہ ایک عرب عورت تھی جو بنو خینوخہ کی بزار میں گئی تھی اب بنو خینوخہ یاد ہے نا وہی tribe جو مسلمانوں کو ستا رہے تھے تو یہ عورت ان کی دکان میں گئی تھی اب یہود جو تھے وہ پیسے والے تھے تو ان کی بازار ہوتے تھے جہاں مدینہ کے لوگ جاتے تھے ان سے سامان خریدتے تھے یہود بسکلی دیکھئے زیادہ تر blacksmiths ہوتے تھے dwellers ہوتے تھے تو کہا گیا ہے کہ اس عورت کو کچھ کام تھا جس کے لئے وہ ان کے بازار گئی تو وہ ایک دکان میں گئی اور اس نے اپنا کام کیا اور پھر جب کام ہو گیا تھا اس کا تب وہ جو یہود دکاندار تھا اس نے کیا کیا چھپ کے سے پیچھے سے آ کر اس عورت کو پریشان کرنے کے لئے اس کے کپڑے کا جو corner تھا اس کو کہیں اور پن کر دیا کوئی دوسری چیز کو پن کر دیا جس سے جب وہ عورت وہاں سے اٹھی تو اس کا عورہ ایکسپوز ہو گیا تھا obviously وہ زور سے چل آئی اور جب وہ چل آئی تو یہ یہود جو تھے وہ سب مل کر ایک دوسرے کے ساتھ ہس رہے تھے اس پر تو اس نے جلدی سے اپنے کپڑے ٹھیک کیے اور وہاں پر خریب میں ہی ایک مسلمان آدمی موجود تھا جو جیسے اس نے یہ سب دیکھا تو وہ فوراں ان کے پاس آیا اور ان کے بیچ ہاتھا پائی ہوئی اور اس مسلمان آدمی نے اس یہود کا قتل کر دیا اب یہ دیکھ کر جو دوسرے یہود تھے جو مسلمان آدمی جس کا خطر ہوا تھا اس کے گھر والوں نے باقی سب مسلمانوں کو جمع کیا اور دیکھتے دیکھتے مسلمانوں میں اور بنو خینخہ میں جنگ چھڑ گئی تو دیکھیں اس حرکت سے یہود نے اپنے لیمٹس کر لیے تھے تو کہا گیا ہے کہ اسی انسیڈنٹ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے یہ حکم آیا کہ سورہ انفال کی آیان نمبر 58 میں جو مینچن کیا ہے کہ اللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ کو کسی خوم کے لوگوں سے دھوکے کے آثار ملیں گے یعنی سائنز آف ٹریچری تو کھلے عام جو ٹریٹی بنائی گئی ہے اس کو توڑ دو بے شک اللہ اس کو پسند نہیں کرتا جو دھوکے باز ہو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو خینخہ کو یہ نیوز بھیجوائی کہ انہوں نے ان کے ساتھ کے اگریمنٹس کو توڑ دیا ہے جبکہ بنو خینخہ نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کچھ کریں گے جب ان کو یہ معلوم ہوا تو وہ لوگ ڈر گئے دیکھئے بنو خینخہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلے عام دھمکی دی تھی ہم نے لانس سیشن میں دیکھا تھا انہوں نے کیا کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس بکس کوئی بے وخوف تم سے ہار گئے یعنی جنگ بدر کی بات ہو رہی تھی تو کوئی غلط فہمی میں مت رہو کیونکہ اگر تم ہم سے جنگ کرو گے تب تم کو پتا چلے گا کہ ہم کیا ہیں جب ہم تم کو بتائیں گے کہ ہم کیا چیز ہیں اس کا مطلب تو جنگ کی اوپن دھمکی دی گئی تھی اب اس کے بعد بازار میں انہوں نے جو عورت کے ساتھ کیا تھا پھر جو مسلمان کا ختل کی ہے اس سے صاف صاف پتا چلتا ہے کہ بنو خینخہ مسلمانوں سے امن کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تھے تو اب اسی انسیڈنٹ کے بعد سیکنڈ یور آف ہجرہ میں ففٹیند شوال کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسلمانوں کی فوج لے کر بنو خینخہ کے فورٹس پر حملہ کرنے نکل گئے تو جیسے ہی یہ لوگوں نے دیکھا باہر سے کہ مسلمان کی فوج ان پر حملہ کرنے آ رہی ہے یہ لوگ اپنے فورٹس میں بند ہو گئے تو کیونکہ مسلمانوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اب یہ لوگ بلوک ہو گئے تھے تو کہا گیا ہے کہ پندرہ دن تک یہ لوگ اپنے فورٹس میں ہی بند تھے اور اللہ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کیلئے خوف پیدا کیا تھا جس سے وہ لوگ باہر نہیں آ رہے تھے دیکھئے ایک عورت پر یہود حملہ کیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج لے کر ان پر حملہ کرنے نکل گئے یہ بات کافی ہے ہمیں جاننے کے لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان عورتوں کے لئے کتنے پروٹیکٹف تھے عورتوں کی عزت ان کے لئے بہت امپورٹن تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عورتوں کی عزت کی اور مسلمانوں کو بھی یہی سکھایا تو اب کیا ہوا پندرہ دن تک یہ یہود جو تھے اپنے ہی فورٹس میں بند تھے اور جب ان کو سیج کر لیا گیا تھا تب ان کی مدد کے لئے کون آیا تھا منافقون کا لیڈر جس کا نام تھا عبداللہ بن عبی اوبیسلی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی نیت نہیں پتا تھی اور یہ نیا نیا مسلمان ہوا تھا تو کہا گیا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس بار بار آ کر یہود کو ڈیفینڈ کر رہا تھا یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام سے پہلے یہ جو بنو خینخہ تھی یہ ٹرائب ان کی بہت مدد کی یعنی یہ کس ٹرائب کا تھا یہ خزرش ٹرائب کا تھا تو وہ بیسکلی یہ کہہ رہا تھا کہ بنو خینخہ نے خزرش ٹرائب کی بہت مدد کی ان سے بہت سپورٹ ملا تو کسی حال ان کو مارو مت ان کو چھوڑ دو تو پندرہ دن کی بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو خینخہ کو کہا کہ تم کو تین دن کی محولت ہے ٹھیک ہے تین دن کا ٹائم ہے تم کو اپنے سامان پیک کرنا ہے اور مدینہ سے نکلنا ہے بیسکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایکسپل کر رہے تھے مدینہ سے ان سے ان کا سارا مال لے لے ان کے ویپنز ان کے آرمرز جو کچھ بھی تھا وہ ان سے لے لیا گیا جو ان کا بیسک سامان تھا اس کو لے کر ان کو مدینہ سے باہر نکال دیا گیا تو بیسکلی بنو خینخہ کو اربین پیننسیولا سے ہی ایکسپل کر دیا گیا جس کے بعد کہا گیا ہے کہ وہ لوگ گریٹر سریعہ میں جا کر رہنے لگے اور پھر وہاں پر بھی کافی وقت بعد کہا گیا ہے کہ ان کے کئی سارے لوگ ختم ہو گئے تھے ٹھیک ہے تو ایک طرف مسلمانوں کو اب بنو خینخہ کے مدینہ سے چلے جانے کی تھوڑی سی راحت ملی ہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ اٹیک کرنے کے لئے تیار تھے ایک طرف صفوان بن امیہ جو ہم نے لاس سیشن میں دیکھا تھا امیر کے ساتھ اس نے بھی پلان بنایا تھا تو وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگنسٹ پلوٹنگ کر رہا تھا دوسری طرف مدینہ کے منافقون اور یہود جو بنو خینخہ کے نکل جانے کی وجہ سے غصے میں تھے تو یہ لوگ بھی پلانز بنا رہے تھے مسلمانوں کے خلاف اور تیسری طرف ابو سفیان جو جنگ بدر کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینے کے پلانز بنا رہا تھا کہا گیا ہے کہ اس نے خسم کھائی تھی کہ جب تک یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ نہیں لے گا یہ نہائے گا نہیں ٹھیک ہے تو اسی سال میں یعنی سیکنڈ یئر آف ہجری میں ہی ذلہجہ کے مہینے میں ایک اور انسیڈنٹ ہوا ہے جس کو غزوہ سویخ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو سویخ کیا چیز ہے بیسکلی سویخ ایک طرح کا اناج ہے ٹھیک ہے جس سے یہ لوگ پورج بناتے تھے سوپ بناتے تھے یا گوشت کے ساتھ اس کو بناتے تھے اور یہ اناج خاص طور سے جب یہ لوگ ٹراول کرتے تھے تب اس کو لے کر نکلتے تھے کیونکہ یہ بنانے میں آسان تھا تو جب ان کو ٹراول کرنا ہوتا تھا تو یہ لوگ رک کر جب ان کو کھانا کھانا ہوتا تو یہ اناج سے کچھ بنا لیتے اور کھا لیتے تھے تو اب ہجرا کرنے کے سیکنڈ یور میں ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینے کے لیے اپنے دو سو لوگوں کی فوج کو لے کر مدینہ کے لیے نکلتا ہے لیکن دل میں اس کو کہیں نہ کہیں ڈر تھا کہ کہیں اس کا نقصان نہ ہو جائے اس لیے اس نے کیا کیا یہ دن کے بدلے چوروں کی طرح راتوں کو نکلا چھپ کے سے مدینہ میں داخل ہوا اور یہود کی وجہ دوسری ٹرائب تھی بنو نظیر اس کی لیڈر کے پاس گیا جس کا نام تھا سلم بن مشقام تو اس کے پاس جا کر ان سے ملا تو اوبیسلی اب یہود کو تو بہانہ ہی چاہیے تھا رائٹ انہوں نے بھی بنو خینوخہ کے نکل جانے سے کوئی سبخ نہیں سکھا انہوں نے کیا کیا ابو سفیان کی خاطرداری کی بہت اچھے سے اس کو کھلائے پلائے اس کو توفے دئیے اور مسلمانوں کی بارے میں سارے ڈیٹیلز بتائیں اب ابو سفیان سب کچھ جان کر کچھ دیر بعد اپنے لوگوں کو ارید بھیجا ارید جو تھا مدینہ کے سبربز میں ایک جگہ تھی وہاں بھیجا تاکہ اس کے لوگ وہاں جا کر حملہ کریں تو اس کے لوگ وہاں گئے اور کہا گیا ہے کہ کچھ خجور کے درخت کو ان لوگوں نے کٹا اور ان کو جلا دیے اور دو مسلمانوں کا ختل کر دیے اور جیسے ہی یہ نیوز نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراں مسلمانوں کے ساتھ ان کا پیچھا کرنے نکلے اور جیسے ان کو پتا چلا obviously وہ لوگ بھاگ رہے تھے اب وہ لوگ جب بھاگ رہے تھے تو ان کے ساتھ بہت سارا سامان تھا اور ان کے ساتھ یہ سویخ کے بھی کافی سارے بیگز تھے تو انہوں نے کیا کیا تیز بھاگنے کی چکر میں ان سارے بیگز کو وہیں چھوڑ کر بھاگے ٹھیک ہے اور obviously ان کے ہاتھ نہیں آئے مسلمانوں کے ہاتھ نہیں آئے لیکن مسلمانوں کے ہاتھ کیا آیا یہ سویخ کے بیگز کافی سارے بیگز تھے جو یہ لوگ چھوڑ کر بھاگے تو اس لیے اس انسیڈنٹ کو غزوائے سویخ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو نیکس انسیڈنٹ نریٹ کیا گیا تھا وہ تھا ہجرہ کے تھرڈ ہیئر میں یعنی ربیول اول کا وقت تھا اور ربیول اول کے مہینے میں ایک یہود کا ختل کیا گیا بیسکلی اور اس کا نام تھا کاب بن اشرف تو اب کاب بن اشرف کون تھا اور مسلمانوں نے اس کو کیوں مارا تو دیکھئے یہ کاب بن اشرف جو تھا یہ بنو نذیر سے تھا ٹھیک ہے وہی ٹرائب جو ابو سفیان کی مدد کی تھی ٹھیک ہے تو کاب بن اشرف بنو نذیر کے لیڈرز میں سے تھا ٹھیک ہے یہ بہت ہی پیسے والا تھا اور یہ ایک بہت بڑا پوئٹ تھا اور ساتھ ساتھ بڑا ہی انفلوینشل آدمی تھا اس کے کافی دور دور تک پہنچ تھی کہا گیا ہے کہ یہ ہاف یہود اور ہاف عرب تھا اس کے والد جو تھے وہ عرب تھے اور انہوں نے کوئی یہود لڑکی سے شادی کی اور یہ بھی اپنی ماں کے دین پر تھا یہ بھی یہود تھا ٹھیک ہے اس لیے یہود اور عرب دونوں اس کی بہت عزت کرتے تھے لیکن یہ انسان مسلمانوں کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا جب یہ پوئمز بناتا تھا جو شیر شاری بناتا تھا تو خاص طور سے یہ مسلمانوں کی خلاف بناتا تھا ٹھیک ہے اور اس میں بھی خاص طور پر مسلمانوں کی عورتوں کے بارے میں غلط باتیں لکھتا تھا ٹھیک ہے مسلمانوں کی عورتوں کے نام لے لے کر یہ پوئٹری بناتا تھا آبیسلی مسلمانوں کو اس کی حرکت پسند نہیں آتی تھی ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ لوگ اپنے عورتوں کی بہت عزت کرتے تھے کوئی ان کی عورتوں کے بارے میں ایسی پوئٹری بنا رہا ہے تو وہ کیسے برداشت کرتے ہیں اور اس وقت پوئٹری کیسی تھی یہ جس کو شائری کہتے ہیں وہ کیسی تھی جیسے آج کے زمانے میں میڈیا اور نیوز چینلز کیسے ہیں اس وقت پوئٹری بھی ویسے ہی تھی ٹھیک ہے ان لوگوں کی پوئٹری بھی نیوز کی طرح لوگوں تک پھیلتی تھی ٹھیک ہے تو یہ مسلمان کے خلاف خوران کے آیات کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کافی کیمپنگز کرتا تھا مسلمانوں کو لڑاتا تھا مدینہ کے لوگوں کو اور خریش کے مشرکون کو مسلمانوں کی خلاف بھڑکاتا تھا انفرینٹ جنگِ بدر کے بعد کہا گیا ہے کہ یہ مکہ والوں سے جا کر ملا اور ان کو کنسول کیا جو جنگِ بدر میں جو حادثہ ہوا ان کے ساتھ اس کے بعد یہ ان کو کنسول کرنے وہاں گیا ان کے ساتھ رکا اور پھر ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی خلاف اور پلانز بنا رہا تھا ان کو مسلمانوں کی خلاف اور بھڑکا رہا تھا اور اس نے بھی اپنی ٹرائب کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیس فل اگریمنٹس کیے تھے اس کے باوجود بھی یہ مسلمانوں میں اب فساد دالتا پھر رہا تھا اس نے بھی بنو خینوخہ سے کچھ نہیں سیکھا دن بہ دن یہ مسلمانوں کو ستا رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشان کر رہا تھا تو ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ کعب بن اشرف نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بہت توہین کی ہے بہت افینڈ کیا ہے تو کون ہے جو ہم کو کعب بن اشرف سے چھٹکارہ دلائے گا یعنی کون اس کا خطل کرے گا یہ بات سن کر محمد بن مسلمہ یہ آگے آئے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھولے کہ میں اس کو ختم کروں گا اور اس کے ساتھ کچھ اور صحابہ بھی تھے جیسے کی عباد بن بشر، ابو نائلہ، حارث بن عوس اور ابو عباس بن جابر یہ لوگ بھی اس کام کے لئے آگے بڑھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو اس مشن کا انچارج بنایا کہا گیا ہے کہ محمد بن مسلمہ اس کے بعد تین دن تک کھانا نہیں کھا سکے اس پریشانی میں کہ کہیں اللہ کے رسول سے جو دیا گیا وعدہ تھا اس کو یہ نباس سکیں گے یا نہیں ان کو ڈر تھا کہ کہیں وہ اس مشن میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے دیکھیں ان لوگوں کو ان کی بات کی کتنی اہمیت تھی اپنی زبان کی ان کو کتنی امپورٹنس تھی کہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار اپنی زبان دے دیئے تھے تو پھر پیچھے نہیں اٹھتے تھے اور اس کو پورا کرنے کے لئے لگ جاتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات کی مسلمہ پریشان ہے انہوں نے ان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیوں پریشان ہو تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں میں اس مشن میں ناکام نہ ہو جاؤں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اپنا ہنڈرڈ پسنٹ دو اپنا بیسٹ دو اور باقی اللہ پر چھوڑ دو اللہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ تم کامیاب ہوئے یا نہیں اللہ یہ دیکھیں گے کہ تم نے کتنی ایفرٹ لگائی ہے اور یہ ایکزامپل ہم سب کے لئے ہیں کہ جب بھی ہم دین کے معاملے میں ڈر رہے ہیں دین میں آگے بڑھنے کے لئے ڈر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ اللہ نیت کو دیکھتا ہے کہ ہم نے کتنی کوشش کی ہے اور کتنی محنت کی ہے یہ نہیں دیکھیں گے اللہ کی ہم کامیاب ہوئے یا نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلمہ رضی اللہ عنہ سے یہی بولے تو مسلمہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں اس مشن کو پورا کرنے کے لئے کعب بن اشرف کو مارنے کے لئے یعنی آپ کے خلاف بات کر سکتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات کی پرمیشن دی تو اب یہ لوگ سب مل کر کعب کو مارنے کے پلان بنا رہے تھے اور مسلمہ رضی اللہ عنہ یہ کعب کے پاس گئے اور اس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کمپلین کرنے لگے ٹھیک ہے یہ ان کا پلان تھا کہ وہ کعب کو بلنے لگے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پریشان ہیں یہ ہم سے زکاة کے پیسے مانگتے ہیں اور ہم تھک گئے ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں ہم ان کو کہاں سے پیسے لا کر دیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ کاش محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نہ آئے ہوتے تو ہم اسلام میں نہ داخل ہوئے ہوتے اور ہم اتنے پریشان نہیں ہوتے تو بیسکلی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کعب کے سامنے کمپلین کرنے لگے تاکہ کعب کانفیڈنس میں آ جائے اور اوبیسلی ان کی بات سن کر کعب خوش ہوا اور اس نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا تم کو میں نے پہلے سے ہی کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں مت آنا خیر تو پھر مسلمہ رضی اللہ عنہ انہیں کعب سے کچھ لون مانگا تاکہ وہ اپنے سیٹلمنٹس کر سکے تو کعب نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے میں تم کو لون تو دوں گا اس کے بدلے تم کیا گارنٹی دوگے تو کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم اپنے ہتھیار دیں گے تو وہ مان گیا تو جیسے ہی ان کو لگا کہ انہوں نے اب کعب کا کانفیڈنس جیت لیا یہ لوگ فوٹین تھ ربیع الاول کی رات کو اس سے ملنے گئے اور وہ انسان ان سے ملنے کے لئے راضی بھی ہو گیا تو اب مسلمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوسرے اور صحابی بھی تھے یہ لوگ اپنے اپنے ہتھیار لے کر نکلے اور اس کے پاس پہنچے جب اس کو بلایا گیا تو کہا گیا ہے کہ اس کی بیوی نے اس کو روپنے کی کوشش کی پر وہ نہیں مانا وہ ان سے آ کر ملا اور ان کے ہاتھ میں ہتھیار تھے تو آبیسلی اس نے یہ سوچا کہ یہ لوگ ہتھیار لون کے لئے لے کر آئے ہیں تو اب یہ لوگ باتوں باتوں میں کعب کو اپنے فوٹ سے باہر لے گئے اور جیسے ہی ان کو موقع ملا انہوں نے کعب کا ختل کر دیا تو کہا گیا ہے کہ ان کے بیچ ہاتھا پائی ہوئی جس کی وجہ سے کوئی صحابی بھی انجور ہو گئے تھے کیونکہ کعب آرمر پہنا ہوا تھا تو ان لوگوں کو تھوڑی مشکل ہوئی اس کو مارنے کے لئے لیکن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے کھنجر سے اس کے پیٹ میں وار کیا اور اس کا ختل کر دیا اب آبیسلی اس ہاتھا پائی میں کافی آوازیں آئیں اور اس کے گارز وہاں پر پہنچنے ہی والے تھے بر اس سے پہلے ہی یہ لوگ وہاں سے نکل گئے مسلمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے جو دوسرے صحابہ تھے ساتھ میں وہ لوگ سب وہاں سے بھاگ نکلے اس طرح یہ لوگ اپنے دشمن کعب بن اشرف کو ہمیشہ کے لئے خاموش کر دیا اس کو مار دیا اب جب یہ نیوز یہود تک پہنچی جو دوسرے ٹرائب سے ان سب تک پہنچی تو یہود کو خاص طور سے بنو نظیر کو بہت بڑا جھٹکا لگا ان کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ مسلمانوں کا ہی کام ہے اور وہ اب مسلمانوں سے ڈرنے لگے کہ ان کا اتنا بڑا لیڈر اس طرح مارا گیا تو پھر مسلمان ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور اس دن کے بعد یہ لوگ مسلمانوں کو لے کر کافی کیرفل ہو گئے تھے ٹھیک ہے تو اس سیشن کو انشاءاللہ ہم یہی رکیں گے اور انشاءاللہ آگے کے سیشن میں ہم آگے کنٹنیو کریں گے ٹھیک ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفروک و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ